بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے سے لے کر قیامت تک طویر عرصہ ملکن ہے ہزاروں سال ملکن ہے لاکھوں سال لاکھوں سال ہمیں لہر میں رہنا پڑے مٹی گڑے میں گزارنے پڑے اس طویر عرصے میں اگر وہ اوپی کی شما ہے تو اس کا نام فاطمہ سہرہ سے اگر میدان معاشر میں کچھ چیز ہمیں نجات دے سکتی ہے تو محبت فاطمہ ہے یہ امام شیشو نے فرمائی کہ جناب سیدہ سہرہ کی محبت سو مقام پر انسان کی محصت کرے گی اور ان میں سے ایک مقام اسی طرح سے بتاتے چلے گئے پھر جہنم جہنمی کی آگ یہ اب بات آئی تو عرض کرو یہ آپ کے گھروں میں کتاب موجود ہے شاید کوئی مومن ہو اس کے گھر بھی کتاب نہیں ہو مفاتی الجدان سب کے گھروں میں مسجدوں میں یہ کس نے دیکھی ہے شیخ عباس قومی نے دیکھی ہے شیخ عباس قومی علیہ الرحمہ ایسے کتاب کے آپ ایران چلے جائیں اراق چلے جائیں خوراستان شام جہاں جائے آپ کو ہر محصول کے غرام ہر مقام پر ہر گھر لی کتاب ملے گی یہ شیخ عباس قومی ان کی ایک اور کتاب ہے جو قومی نے جناب سیدہ کا مقتل لکھا ہے اور اس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان اور اس کتاب کو کیوں تحریر کیا مقدمی میں اس کی وجہ بیان کی اپنی کتاب کے آغاز میں وجہ بیان کی کیوں میں یہ کتاب لکھی اور بڑی شخصیات ہیں جناب ایت اللہ قذرینی انہوں نے کتاب لکھی فاطمت الزہرہ من الماد اللہ اور وسیعت فرمائی کہ اس کتاب کو میرے ساتھ کفن کفن کے اندر دفن کیا جائے ساتھ اور ایک طویل عرصے کے بعد جبکہ توسیح ہونا تھا سڑک کی راستے کی توسیح ہوئی تھی تو آپ ان کی قبر ایسے مقام پر تھی کہ اس کو آپ کی نیت کو منتقل کرنا ضروری تھا اور جب یہ انگی ریکارڈ ہے یہ آپ دیکھیں تو میڈیا پر ہی موجود ہوئی میڈیو کہ جب اتنے طویل عرصے کے بعد ایت اللہ قذرینی کے جذت کو قبر سے باہر نکالا گیا کہ آپ کا کفن بھی میلہ نہیں تھا اور اسی طرح سے چہرے کے جو داڑی ہے اس نے اسی طرح سے تنگی ہوئی ہوئی ہے دلکل بالوں میں خصو خانشات بھی نہیں ہے یہ سیدہ کی محبت کا اثر ہے اس لیے خانش کی اس کتاب کو اور جناب شیخ عباس امی صفقت الاسلام صاحب مفاتح جناب بیت والاہزان لکھی و وجہ بیان کی کہ میں نے یہ کیوں کتاب لکھی کہا کہ ایک سفر میں میں قریے سے گوڑا گیا تھا اور میں نے گھر سے کچھ پھل اور چیزیں رکھی تھی لیکن میرے پاس کوئی کارت کوئی چھوڑی لیتی تو میں نے چاہا کہ چلے میں راستے سے لے روں گا تو ایک قریے سے جب میرا گوزر ہوا تو میں نے پوچھا کہ کہیں سے مجھے چھوڑیاں چاکو کی دکان میں جائے تو مجھے بتایا کہ وہ قریبی کروہار کی دکانے وہ اچھے اوزار بناتا ہے میں وہاں چلا گیا اور جب میں گیا تو بیٹھے گیا اور جب میں پہنچا تو اب وہ بھٹھی چل رہی تھی وہ بھٹھی میں آنکھ روشن تھی اور اس کا وہ چلخہ سا چل رہا تھا لیکن مجھے دیکھ کر تاجب ہوا جب میری نگاہ پڑھی کہ وہ لوہا جب اس آنکھ کی بھٹھی تھی لوہا گرن ہونے کے بعد سور ہو جاتا ہے تو وہ اس لوہے کو پکڑتا ہے سور پڑھے کو نہ اوزار سے نہ کسی ہیلے کا پڑے سے نہیں اسی طرح ہاتھ سے ہاتھ آگ میں لے کے جاتا ہے اور اس لوہے کو پکڑتا ہے وہ پکڑ کے اسے کوچھنا شروع کر لیتا ہے مورنا شروع کر لیتا ہے مجھے تاجب کو ہیل کے رہے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ اسے نہ چلائیں یہ لوہا جو سور ہو چکا ہے اور نہ اس کے ہاتھ پر کچھ حالہ پڑھنا ہے معمولی تقلیف نہیں ہے تو میں بڑھا میں نے کہا اوزار لینے کی آیا تھا لیکن اس چیز کو تیک ہیل بتاؤں یہ کیسے ممکن ہوا کہ تو اتنے گرم سور پڑھے کو پڑھتے ہو اور تم بھی کوئی اثر نہیں کرتا کہ شیخ جانے تھا جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پڑھا کرو یہاں سے جاؤں اگر کوئی چاہتا ہوں تو بتاؤں لوگ جاؤں شیخ نے کہا شیخ عباس کنیلی صاحب وفاتی و جناب کہ نہیں جب تک میرے سوال کا جواب دی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ راز کیا ہے کہ شیخ اس شرط پر بتاؤں گا کہ اس راز کو کسی کے سامنے آیا نہ کر رہا کیا بتا ہے وہ لوہار پر کہتا ہے کہ میں نے ایک بے جب اپنی دکان ہی تھا گرہیوں کے آیام تھے ایک خاتون آئی میری دکان پر اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ تین چار دن سے میرے گھر میں فاقا اور میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے شوہر کی موت ہو جو گئی ہے کوئی ایسا رشدہ رہ گی سب نے انہوں پھر گئی اور محلے کی ایک دکان سے میں گھر کے لیے سودھا صدف خریدتی تھی پر اب مقروض ہونے کے باعث سے اس نے مجھے یہ سودھا صدف دینے سے انکار کر دیا چوتھا دنے میرے گھر میں فاقا ہے اور اب ڈرتی ہوں کے کہیں جو کی وجہ سے میرا کوئی بچہ مارنا چاہے اس لیے تم مجھے کچھ قرض دے رہے میری مدد کر دیں تو لوہار کہتا ہے جب وہ خاتونی مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہے تو میری بگاہ اس کے چیرے پر بڑی خوبصورت تھی تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی اور میں نے اس مدد کو گناہ سے مشروع طرح دیا کہ اس صورت میں تمہیں رکم دوں گا اگر تم گناہ کیلئے آمادہ اوچھو کہا جب میں نے یہ بات کہی تو وہ خاتون رو پڑی اور کہا کہ شاید تم جنہیں جانتا میں اسی جزادی ہوں میرا تعلق اولاد فاطمہ سے ہے اور تو جو خواہش کر رہے میں اس کا گناہ نہیں کر سکتی وہ لوہار کہتا ہے کہ جب میں یہ بات سنی اور بی بی کا نام سنا تو مجھ پر لرزہ تاری ہوا کب کپی تاری ہمیں شرمتہ ہوا اور میں نے اس کی مدد کر دی اور ہاتھ جوٹوں سے معافی مانگی کہ پیامت کے دن اپنی دادی سے میری شکایت نہ کرنا نادائی جہالت میں مجھ سے پلتی ہو گئے مدد کی رخصت کیا اس کے بعد بیٹھا اپنا کام شروع کرنا چاہا تو اس سے کام ہو رہی گیا تھا پریشانہ تھا یہاں تک کہ بار بار جناب سیدہ سے عذر خواہی کر رہا تھا کہ اسی طور پر میں میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے گھر چلے جانا چاہیے گئے تھکاورتی روحی طور پر خستہ تھا اچھا کہ لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ لگی تو میں نے جناب سیدہ کو خواہ میں دیکھا اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اے لوہار آج تُو نے میرے نام کا حیاء کیا میرے نام کا عدد کیا اور میری بیٹی کی مدد کر دی میری نصر سے اس سیدادی کی مدد کر دی میرے نام کا حیاء کیا میں میں فاطمہ سہرہ تم سے وعدہ کر دی ہوں کہ میں ہمیشہ کیلئے دنیا اور آخرت کی آنکھ کو تم پر حرام کرا دیتا ہے میں سے جائے تو اللہ اس پر جہانیوں کی آگ کو حرام آگا ہے اور پیمبر نے یہ فرمایا امام نے موسیع قاظم روایت فرماتے ہیں کہ جب پیمبر اگرام اسلام کی زندگی کے کچھ دن باقی رہے اپنی بیماری کے دنوں میں جو میرات کو بیماری شروع ہوئی پیر کو رہلت ہوئی ان چار دنوں میں سے ایک دن پیمبر گھر سے اٹھے مشکل سے چلتے ہوئے اپنے باز اصحاب کو ہمراہ لیا اور آ کر جناب سیدہ کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ باقیوں تک بھی میرا پیغام پوچھا دینا اور تم بھی اس بات کو یاد رکھنا اس گھر میں علی لیتے اس گھر میں فاطمہ رہتی اس گھر میں حسن رہتے اس گھر حسین رہتا علی رہ سے ہوتا حسن رہ سے ہوتا حسین رہ سے ہوتا فاطمہ رہ سے ہوتا اور جس گھر میں اور جس چادیواری میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں وہ گھر حجاب خدا ہے اور اے میرے اصحاب یاد رکھنا کبھی حجاب خدا کی حرمت کو شکستان کر یہاں تک پہنچے امام موسیق عاظم پھر زار زار گلیا کرنا شروع کیا اور پھر اپنے سر اور زانوں پر ہاتھوں سے مارنا شروع کیا اور کہاں اللہ کی قسم شجاب خدا کو شکستان کر دیا گیا اتنا کے پیندر کی ریلت کی دوسرے تیسرے دن کیا ہو کیا بیان کر کیا مرحلہ ہے کیا قیامت ہے اگر صرف اس حد تک ہوتا کہ کچھ افراد آ کر جناب سیدہ کے دروازے پر آواز بلند کر رہے ہیں تب بھی اتنا بڑا در تھا کہ ایک غیوب اور بازمیر اپسام قیامت کا گلیا کرتا رہتا قیامت تک آنسو بھارتا رہتا اگر بی بی کے دروازے پر وہ قصطاخ آواز بلند کرے وہ کنہ باب کہاں تک مہنچیں یہاں تک مہنچیں کبھی ابھی میں بس شہروں میں اور علاقوں میں چپ جاتا ہوں بیلی کے مسائب بہارا زاکرین خطبہ علامہ پڑھتے اور پردے میں پڑھتے لیکن میں باس چیزوں کو باس حقائق کو انتقل کرنے کیلئے باس چیزوں کو روایت کو اسی طرح سے پڑھ دیتا تو پڑھتا ہوں تو وہ گیلیا کرنا شروع دیتے اور حیران ہو کر دیکھنا شروع کر دیتے اور سوچنا شروع کر دیتے کہ ایسا بھی ہوا ہوگا ہاں ایسا ہوا ہے یہی شیخ ابناس قومی صاحب وفاتی و جنان بیت و احزان میں جو روایت لکھئے میں اس کو بھی پردے نہ پڑھتا ہوں وہ جو روایتوں نے مکمل تحریر کیا ہے شاید میں بیان نہ کر سکتا ہوں وہ شاید آج تک بیان نہیں کی اشارت کر کے کہیں کسی مرحلے پر جب گلیوں کی آوازیں برند ہوتی ہیں تو میں بات ہو رہا ہوتی تو کچھ افراد تین سو افراد قبیلہ بنو اسلم سے آئے کھولوں پر سوارے ہاتھوں میں تلوارے ہیں کیفیت جو ہے کہ بیلی کی گلی میں بنو حاشم کی گلی میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی یہ غورت ہے شوٹ ہے اور آوازیں بلند ہوئی ہیں قبیلہ بنو اسلم کے تین سو افراد برابر کہہ لیں کہ ہم نبوت اور خلافت کو ایک گھر میں جمع نہیں ہونے دیکھیں اور یہ کیسے ہوا اس کے بھی اگل وہ اسواب ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں اور ان کے علاوہ جو افراد حصف حاکم کی طرف سے آئے جناب سیدہ ندھار کی طرف ان کی دانہ پچاس ہے کیسے آئے تلوارے اٹھائے ہو لکڑیاں اٹھائے ہو لے اور برابر لکڑیاں لائے گئیں اتنی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں کہ شیخ عباس کمی لکھتے ہیں کہ اس آنے کے بعد جو لکڑیاں بچ گئیں اہل مدینہ کئی دن ان لکڑیوں پر کھانا بناتے رہے گئیں یہاں تک کہ پیمبر کی ریلت کے ایک صحابی بیوائیت کتے ہیں میں آقا کے ریلت کے موقع پر مدینہ میں مطور نہیں تھا اور جب میں آیا تو میں نے مجھے اطلاع مل گئی کہ پیمبر کی وفات ہو چکی ہے اور میری کوشش تک کہ میں جلدی پہنچ ہو اس بڑی مصیبت پر اہل بیت خدا کی پرسا پیشت کر دیا لیکن جب میں مدینہ میں داخل وہ اپن حاشر کے گھروں کی طرف بڑھنا تو میں نے دھو سے دھو اٹھتے وہ محسوس ہوں تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ پیمبر ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی فرق مر جائے تو اس گھر میں تین دن تک کھانا نہیں بنا چاہیے اور باقی اس کے عزیز اور ہمسائے اپنے گھروں میں کھانا بنا کر اگر ان کے ہاں پہنچائیں ان کے مہمانوں کے لئے کھانا لے کر آئیں شاید مسلمانوں نے ان کے اہل بیت کی نسبت اس وسیعت کو نظر انداز کیا وہ کھانا بنا کے نہیں لکے گئے تو ان کے گھر میں کھانا بان گئے کمہ اس بات پر دکھی تھا لیکن جب میں مدینہ حاشر کی گھنی میں پہنچا تو وہاں کچھ اور تھی کیا ہوا کہاں میں نے دیکھا کہ درے فاطمہ ہزارہ آگ کے شروعوں کی لکے اور میں سراپہ حیرت بنا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ ایک فرد جو حملہ آور گروہ تو سرگونا تھا وہ آگے بڑھ کے آوازیں بلن کر رہا تھے اور اس نے کچھ افراد کو نامو کیا کہ تم لکڑیوں کے ذریعے سے اس درواہ سے وہ دھکے رو گراؤ خود بھی آگے بڑھ کر دھکے دینی لگا یہاں تک کہ دروازہ گراؤ تلگم کے بیشور ہمیں رو دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہ دروازہ زمین پر گراؤ تھا کچھ زمین پر گر گیا ہوتا لیکن امام زمانہ فرماتا میں اس لمحے کو کبھی نہیں بنا سکتا جب میری دادی فاطمہ ہزارہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین